ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کی محبت ہونی چاہیے تو بھائی اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت اللہ کا خوف یہ دونوں ایک دوسرے کی فلپ سائیڈ ہیں آپ کو اس دنیا میں جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کو محبت آپ کی سچی ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے آپ کو کچھ فیرز بھی پیدا ہوتا ہے آپ کو فیرز یہ پیدا ہوتے ہیں کہیں یہ مجھے اگنور نہ کر دے کہیں مجھے یہ چھوڑ نہ دے کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میں اس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتروں کہیں یعنی آپ کو خوف ہوتا ہے آپ کو اسکول میں جو آپ کا سب سے گہرہ دوست بناتا نا اس سے بڑی محبت آپ فیل کرتے تھے آپ کے دل میں خوف بھی تھا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اللہ کی محبت میں بھی یہ چیز آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں بہت زبردست بات ہے لیکن آپ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہیں ماشاءاللہ مبارک بات ہے لیکن آپ کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے کہیں میری کسی کوئی بات اس کو بری نہ لگ جائے کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کی جو محبت کو میں انجوائی کر رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میرے لیے کم ہو جائے کہیں میں اپنے عمل سے اس کی محبت سے میں اپنے آپ کو اس کی محبت سے دور نہ کر لوں یہ سارے خوف بڑے جنون ہیں وہ انسان جس کو محبت میں خوف محسوس نہیں ہوتا محبت اور خوف اکھٹی محسوس نہیں ہوتی اس کی محبت سچی نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور یہ احتمال اپنے اندر نہیں پاتے تو آپ کی محبت ابھی میچور نہیں ہوئی ہے ابھی محبت سچی نہیں ہے تو اللہ کا خوف اللہ کی محبت ایک ساتھ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر دو میں اللہ کی محبت مل رہی ہے آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ میرا تعلق محبت کا ہے اور آیت نمبر تین میں کیا پتا لگ رہا ہے آپ دیکھ لو ایک دن آئے گا اس دن وہ فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن بڑی سخت تمہارا مطلب اب یوم الدین پورا باپ یہ پورا تصور ہے بہت اہم بات ہے حقیدہ ہمارا تو وہ یعنی اس میں آپ کو لغزہ تاری ہوتا ہے انسان کے اندر ایک فکر جواب دی پیدا ہوتی ہے اچھا وہ رحمان الرحیم ہے پہلے اس نے یہ بتایا کہ وہ رحمان الرحیم پھر اس نے یہ بتایا کہ میں مالک یوندین بھی ہوں تو ذرا مطلب سمل کے چلنا ٹھیک سے رہنا گرگر نہیں کرنا مالک یوندین یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے یہاں پر و جhem معنی بہتت مطلب آپ جنگ بہت موسیقی